اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے بے شک اللہ سب سے بڑا ہے ناظرین اور سامعین میں آج آپ کو مشہور برگر جو ہے سٹریٹ فوڈ یعنی جو پاکستان کی سٹریٹ فوڈ ہے اس کے جو مشہور برگر سے وہ میں آپ کے بنانا سکھاؤ گا مشہور زمانہ انڈے والا برگر آئیڈیال برگر بار بی کیو یعنی بی بی کیو برگر اور سب سے مشہور بن کباب جو بہت ہی لذیذ ہوتا ہے ہم سب میں سے نوے فیصد لوگوں نے بلکل کھایا ہوگا چلیئے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ ہم سب سے پہلے ایک پاؤڈ چینے کی ڈال ڈال چینہ یہ ہم لیں گے گرام میں دیکھیں تو یہ دھائی سو گرام بنتی ہے اسے آپ اچھی طرح سے دھو لیں دھونے کے بعد آپ اس میں پانی ڈال دیں اسے بھگو دیں پانی اتنا ڈالیں کہ یہ اس میں ڈوب جائے اس کے بعد آپ اس میں ایک کھانے کا چمچہ نمک ڈالیں ریڈ چلی پاؤڈر جس میں ڈالیں ایک کھانے کا چمچہ کالی ملچوں کا پاؤڈر یہ بھی ایک کھانے کا چمچہ انگلیش میں ہم اسے بلک پیپر کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر دو ہری ملچے لسن کے پانس سے چھ جوے ایک انچ کا ٹکڑا تقریباً پچیس گرام کا بنتا ہے اجرک کا اور ہم اس میں آلو ڈالیں گے یہاں پہ آپ دو سے تین آلو استعمال کر سکتے ہیں سائز کے حساب سے درمیانے آلو ہو تو آپ اس میں دو ڈال دیں آلو اُبلے میں نہ ہو بس ایسے ہی آپ چھیل کے اس میں ڈال دیں یہ اسی کے اندر اُبلیں گے اب آپ ان سب چیزوں کو پکائیں اُبالیں جب آلو گل جائے اور ڈال گل جائے گی پھر ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ اس حال میں آ جائے گا جتنا پانی آپ خوش کر سکتے ہیں وہ کر دیں اور اب آپ اپنے ہاتھ کی مزد سے اسے جتنا میش کر سکتے ہیں جتنا اس کا کچومر بنا سکتے ہیں اسے ہی جگ جگ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اسے گرائن کر لیں گرائن کر کی مزد سے اس فارم میں آ جائے بلکل سمود اور اب ہم یہاں پہ اسے کباب کی شکل دے رہے ہیں آپ اپنے حساب سے کباب بنا سکتے ہیں بس اس بات کا دہان دہے جو بن کباب کا کباب ہوتا ہے جو مشہور زمانہ بن کباب ہے اس کا جو کباب ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے سائز میں وہ بن سے باہر آ رہا ہوتا ہے اسے تھوڑا دھیان میں رکھیں اسے تھوڑا بڑا بنائیے گا بس اس طرح سے آپ اس کو لیں مٹی میں اس کا گولہ بنائے اور اسے کباب کی شکل دے دیں انہیں کباب کی شکل دینے کے بعد آپ ایک جگہ تقریباً دس سے پنزم منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے یعنی ان کا شیپ شیٹ ہو جائے اب ہم یہاں پہ بی بی کیو چکن کو میرینیٹ کریں گے جو ہم بار بی کیو برگر بنائیں گے اس کی میرینیشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سب چیز ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ دکھائیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پہ لیں گے دہی آپ نے دو کھانے کے چمچے لینا ہے دہی کا آپ یوز کریں اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک چائے کا چمچہ پیسی ہوئی لال مرچ یعنی جسے ہم سرخ مرچ کہتے ہیں وہ اس میں شامل کر دیں اور ایک چائے کا چمچہ نمک آدھا چائے کا چمچہ پیسی ہوئی کالی مرچ یعنی بلیک پیپر اور آدھا چائے کا چمچہ جنجر یعنی اجرک اور وہی آدھا چائے کا چمچہ گالک یعنی لہسن کا پاؤڈر آدھا چائے کا چمچہ پیسا ہوا زیرہ ان سب مسالوں کو آپ یک جہ کر دیں اچھی طرح سے مکس کر دیں بلکل ایک سنو چھے پنس کا بنا دیں آپ چاہیں تو اسے گرائنڈ بھی کر سکتے لیکن اتنے سے مسالے گرائنڈ ہوں گے نہیں اگر چھوٹا گرائنڈ آ رہا ہے تو اس میں ہو جائیں گے بس اچھی طرح سے مکس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان سب مسالوں کو مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایک پاؤ چکن یعنی ڈھائیسو گرام چکن ڈالی ہے یہ بونلس چکن ہے جس کی چھوٹی چھوٹی بوٹی آپ کروالیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز کیسا ہے ان سب کو اچھی جیسے مکس کر لیں اور میلینیٹ ہونے کے لیے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں کم سے کم تین سے چار گھنٹے آپ نے اسے رکھنا ہے یہ اپنے اندر مسالوں کو جلز کرے گی اور اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اسے بنانے کے لیے آپ ایک پین میں تھوڑا سا پائل لیں اس کو گرم کریں اور اس میں چکن ڈال دیں یہ چکن گول لے سے ہے اور ہے بھی تھوڑی تو یہ سات آٹھ میرٹ لے گی پکنے کے لیے بس آپ اسے اس طرح سے ہلاتے ہوئے پکایاں تاکہ چاروں ضرب سے اچھی ضرب سے پک جائے یہ دیکھیں گے اس شکل میں آجے گی پکنے کے بعد آپ چاہے تو اسے باری بھی کیوں بھی کچھ سکتے ہیں سیکھوں پر اوون ہے تو اوون میں پکا سکتے ہیں جس طرح پکا رہا ہے پکا سکتے ہیں اس کینڈر ٹیس بڑا زبادست آئے گا اور اب ہم بنائیں گے کول سلو جو برگر میں آئیڈیال برگر اور دیگر برگر میں یوز ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے ایک کپ کیبٹ جسے ہم بن کو بھی کہتے ہیں ولی ہے اور ایک چھتائے کپ یعنی ون پور کپ جس میں مایونیز ڈالا ہے آپ چاہے تو باہر کا بھی یوز کر سکتے ہیں گھر کا بنا ہے تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور چھے کھانے کے چمچے جس میں فریش کریم جو کیک میں ڈلتی ہے یعنی جس سے کیک ڈیکروریٹ ہوتا ہے وہ فریش کریم ہم نے اس میں یوز کی ہے اور اسے اچھی طرح سے مٹس کر لیں اور اس کے بعد ہم بنا رہے ہیں مشہور زمانہ انڈے والے برگر کی چٹنی اس کے لئے آپ لیں گے ایک چوٹائے کپ دہی آپ اس کے لئے ون پور کپ دہی لے لیں اس کے اندر بارہ سے پندرہ پتے مٹ یعنی پوٹینے کے ڈال دیں دو ہری ملچس میں آپ ڈال دیں چھوٹی اور ایک بندل اس کے اندر کوریئنڈر یعنی فریش کوریئنڈر جسے ہم ہرہ دنیا کہتے ہیں وہ ڈال دیں اور دو چھٹکی نمک یا ایک چوتھائی ٹی سپون آپ اس میں ایک چوتھائی چائے کا چمچن نمک ڈال دیں سالٹ اسے آپ گرائنڈ کر لیں یہ تیار ہے دیکھیں کیسی جھٹ پر چٹنی بنی یہ آپ دوسری چیزوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سموسے وغیرہ کے ساتھ ناظرین اب آپ اس میں ہاپ لیمن شامل کر دیں اس کا آپ جوش اس میں ڈال دیں یعنی نیبو آدھا آپ اس میں نچوڑ دیں دو سے تین کھانے کے چمچے آپ اس کا رس ڈال دیں اگر آپ کو آدھا لیمون نہیں سمجھ میں آرہا ہے اس طرح نچوڑنا ہے تو آپ اس کا رس اس میں ڈال کے اسے اچھی طرح سے ملا لیں یہ ایک ہلکی سی کھٹاس دے گا جو بہت ہی مزہ دے گی مکس اچھی طرح کرنا ہے اگر مکس اچھی طرح نہیں کریں گے تو کئی کھٹا پن ہوگا اور کئی کھٹا پن ہوگا ہی نہیں یہ دیکھیں اس طرح کی کنسسٹنسی ہوگی اب مشہور زمانہ بن کباب کی ہم چٹنی بنائیں گے اس کے لیے ہم نے پانچ کھانے کے چمچے پوڈینہ لیا ہے سوکہ پوڈینہ ڈرائی منٹ اور اس میں دو ہری منٹے ڈالی ہیں ایک کھانے کا چمچہ اس میں کھٹا ہوا اناردانہ اور ایک چٹکی نمک نمک آپ ہز بے زور بھی ڈال چکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک چٹکی کا استعمال کیا ہے اور پھٹی ہوئی لال مچ وہ بھی ایک چٹکی چار سے پانچ کھانے کے چمچے اس میں پانی یا اتنا پانی ڈالیں یہ آرام سے گرائنڈ ہو جائے گرائنڈ ہونے میں اسے مشکل نہ آئے اسے آپ گرائنڈ کریں گے تو یہ شکل میں آجائے گی چٹنی یہ بھی جھٹ پر تیار ہوئی مزیدار چٹنی مشہور زمانہ بن کباب کی چٹنی تیار ہے بڑی ہی لذیر ہے اس کی کنسسٹنسی دیکھیں یہ گاڑی نہیں ہوتی اسی طرح تھوڑی پانی پانی کی جیسی ہوتی ہے اور ہم بنائیں گے مایو گارلک سوس یہ بھی بن کباب میں بلخصوص بی بی کیو برگر میں یعنی باربی کی برگر میں لگتا ہے اس کے لئے ہم ایک چوتائی کا مایو نیز لیں گے کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں آپ کے پاس اپنا بنا ہوا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں آدھا چائے کا چمچہ کسی ہوئی کالی مرچ اور اس کے ساتھ ہی آدھا چائے کا چمچہ لہسن کا پاودر اور چار کھانے کے چمچے فریش کریم وہی کریم ہے جو کیٹ میں یوز ہوتی ہے جو ہم نے ابھی مایو نیز میں یوز کی ہے جو ہم نے کوال شروع بنائی ہے اس میں وہ اس میں آپ شامل کریں اور اسے اچھی جیسے مکسریں آپ اسے ابھی ٹیس کریں گے تو بہت ہی مزہ دے گی بہت ہی مزہ دے گی بن کباب کے ساتھ تو الگ ہی مزہ دے گی یعنی بی بی کی برگر کے ساتھ ایسے بھی بڑا مزہ دیتی ہے یہ آپ اسے پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اب ہم تلیں گے کباب اس کے لئے دوستو آپ نے گھی لینا ہے اور گھی کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے اور گھی تھوڑا زیادہ لینا ہے اسے گرم ہونے دیں یہاں پہ ہم نے دو اڈے لیے ہیں انہیں ہم اچھی طرح پھیٹیں گے جس میں آپ یہ دیکھیں جب یہ اس شکل میں آ جائے گا اس کا کلر بدل جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انڈا اب کباب تلنے کے لئے تیار ہے آپ اس میں کباب کو اچھی طرح سے ڈپ کریں اور تاوے پہ یعنی گھی میں ڈالنے گھی آپ نے زیادہ لینا ہے اس کے لئے یہی کیس دے گا موسیقی ہر دو قدم پہ آپ کو ایک ٹھیڑا ملے گا جو آپ کو آئیڈیال برگر خرام کرے گا بہت ہی آسان طریقے سے بنتا ہے جس طرح ریلے والے یعنی ریڑے والے بناتے ہیں جو کارٹ پہ بیچ رہے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح بنایا ہے اور بہت ہی مزے گا تو ناظرین دوستوں اس کے لئے آپ سب سے پہلے ایک گول بن لے لیں اسے اچھی طرح سے ہلکے گھی میں سیکھ لیں اس کو ہلکے گھی میں سیکھنا ہے تیل کا یوز نہیں کرنا ہے ہر جگہ گھی کا یوز کرنا ہے اور جب اس کا کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا سکھ جائے بلکو ریڈیس یا بیڑاون کی طرح اس کا کلر ہوگا دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب آپ کیا کریں ایک انڈا ڈارمال طریقے سے پھیٹ لیں اور اسے طوے پہ ڈال دیں ہلکے گھی میں اور اس کے پر کباب رکھ دیں آئیڈیل برگر جو ہے وہ اسی طرح سے بنتا ہے یہ کباب تو اسے پکا ہوا ہے بس انڈے کو تھوڑی دیر لگے گی پکنے میں اور آپ اسے پلٹ دونوں سائٹوں سے اچھی طرح سے پکا لیں اور اب آپ ایک انڈا پھیٹ لیں انڈے کو آپ اس پہ ڈال دیں اور انڈے میں آپ کوئی چیز نہیں اس کے اوپر رکھنی ہے کباب وغیرہ اسے آپ فیرائی ہونے دیں یہ آئیڈیل برگر ہے انڈے والا دونوں سائٹ اچھی طریقہ سے آپ اسے تلنے یہ دیکھیں فیرائی کریں ایک سائٹ سے کتنا زبط سے فیرائی ہو گیا ہے اچھے طریقہ سے فیرائی کریں اچھا دے گا آپ اسے سائٹ میں رکھ دیں جو ہم نے بن اسے تھوڑا سا سیکہ تھا اسے لینے اس کے اوپر ہم نے چٹنی بنائی تھی ہم نے اس کے اوپر لگائی تھوڑی سی لگانی ہے اور اب آپ اس کے اوپر کباب رکھ دیں کال سلو ہم نے بنائی تھی اس کے اوپر لگائی ہے کال سلو اور اس کے اوپر آپ چاٹ مسالہ چھڑکیں تھوڑا سا دو سے تین چھٹکی بلکہ دو چھٹکی بہت ہے اور اس کے پر کیچپ اس کے بعد آپ اس پہ انڈا رکھیں اور بن کا دوسرا حصہ رکھیں اور اسے آپ تل لیں اس تیار ہوتا ہے بچوں کو کھلائیں مزہ دے گا دوستو اب ہم بنا رہے ہیں انڈے والا برگر اس کے لیے آپ بن کو سیکھ لیں انڈے والے برگر کے لیے لمبا بن یوز ہوتا ہے اسے سیکھ نے کے بعد آپ اس پہ چٹنی لگا لیں اور کچپ لگا لیں اب ہم یہاں پہ کباب کو سیکھیں گے تھوڑا سا گرم کریں گے آپ اسے اچھی طرح سے سیکھ لیں کباب کو دوڑوں سائٹ سے اور اسے حاف کر لیں حاف کر کے آپ اس ایک سائٹ میں کر دیں میں آپ کو ہمارا انڈہ فرائے ہو چکا ہے تقریبا تیار ہے جس طرح بھار والے بناتے ہیں میں اسی طرح بنا رہا ہوں یہ دیکھیں اب آپ کباب کو انڈے پر اس طرح رکھ دیں دونوں پیس اٹھ اٹھا اٹھا آپ نے کیا کر نا ہے بن کباب پر جو برگر ہم انڈے والا بنا رہے ہیں اس پر رکھ دیں یہ انڈے والا برگر بن رکھ ہے اب ہم نے جو مایو گالک بنایا تھا وہ اس پر لگا ہے بلکل تھوڑا سا زیادہ نہیں لگانا ہے یہاں پہ ہم نے کھیرہ رکھا ہے اس کے اوپر ٹی مارٹر اور بن کا دوسرے سے آپ اس پر رکھیں اور دونوں طرف سے اچھی طرح شیئے اوپر سے تھوڑا کرس بھی ہو جائے یہ دیکھیں انڈے والا برگر تیار ہے مشہور زمانہ انڈے والا برگر ناظرین اب ہم بنا رہے ہیں وہ بن کباب جو آپ نے اور ہم نے ضرور کھایا ہے اور جس نے نہیں کھایا ہے وہ گھر میں بنا کھائے یہ دیکھیں جس کے جو بن ہوتے ہیں وہ تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو ملنا مشکل ہوتے ہیں جو لمبا والا بن تھا کھائے بن نکال لیا ہے اسے آپ نے بن کو اچھے خاصے یعنی تھوڑے زیادہ گھی میں تلنا ہے اور اس کے اوپر آپ کباب رکھے اسے بن کر دیں یعنی کباب رکھے آپ دونوں سائٹ سے سیکھیں اچھی طرح سے بس کی تیار ہے اب آپ اسے چٹنی سے کھائیں اور پیاس کے ساتھ نوش فرمائیں بہت مزے کا اس کی ساتھ کی جو ہے بند کباب کی وہ ہی بڑے مزے کی ہے آپ یہ سمجھیں اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ساتھ کی کا یہ صرف کلاسکل برگر کہلاتا ہے یہ بہت ہی لذیذ اس میں کسی لوازمات کی ضرور نہیں ہے بس یہ ایسے ہی بہت لذیذ ٹیسٹ دیتا ہے اب ہم بنا رہے ہیں بارگ بی برگر سب سے پہلے ہم اس پہ مائیو گالک سوس خود بنایا ہے وہ اس پہ لگا رہے ہیں پہلے اس کے اوپر آپ کیچپ ڈالیں آپ چاہیں تو اس کے اوپر انڈا بھی رکھ سکتے ہیں یہ اس طرح بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے بہت دیدین ہے اب آپ نے بن کو اس کے اوپر رکھ رہا ہے بن اللہ الرحمن الرحیم رب المشریبین رب المحرمین رب 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 جم مہ تکذبان صدق اللہ العظیم موسیقی